باب اول کتاب العقل والجہل بسم اللہ الرحمن الرحیم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو اسے قوت گویائی دے کر فرمایا آ گیا وہ آگے آئی پھر کہا پیچھے ہٹ وہ پیچھے ہٹی پھر فرمایا اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی میں تجھ کو صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں میں تیرے پختہ ہونے پر عمرو نہیں کرتا ہوں اور ثواب دیتا ہوں توضیح اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مدارِ تقلیفِ بشری عقل ہے جب تک عقل پختہ نہ ہو احکامِ الہیہ کا تعلق انسان سے نہیں ہوتا دوسرے یہاں عقل سے مراد خلق تدبیری نہیں بلکہ تقدیری ہے یعنی بطورِ استعارہ و تمثیلیہ خلق کہا گیا ہے تیسرے عقلِ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جہاں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں آگے بڑھے جہاں پیچھے ہٹنے کا حکم ہے وہاں پیچھے ہٹے چوتھے کمالِ عقل کا مظہر انبیاء و مرسلین اور آئمہِ تاہرین ہیں جن کی عقل وقتِ پیدائش ہی قامل ہوتی ہے پانچویں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عقل ہے کیونکہ وہ ذریعہ معرفت تبارِ الہی ہے چھٹے یہی عقل وجہِ فضیلت ہے تمام مخلوق پر حدیث نمبر دو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب جبرائیل زمین پر آئے تو آدم سے کہا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں میں سے ایک کو لینے کے لیے اور دو کو چھوڑنے کا اختیار دوں آدم نے پوچھا وہ تین کیا چیزیں ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا عقل حیاء اور دین آدم نے کہا میں نے عقل کو لے لیا جبرائیل نے حیاء اور دین سے کہا تم واپس جاؤ اور عقل کو چھوڑو انہوں نے کہا اے جبرائیل ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی وہ رہے جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے وہ آسمان پر چلے گئے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حیاء اور دین عقل کے ساتھ ہیں اگر عقل نہیں تو پھر انسان کا واسطہ حیاء سے رہتا ہے نہ دین سے خدا کے دین کو چھوڑنا اس کی دلیل ہے کہ عقل رخصت ہو چکی حدیث نمبر تین کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا عقل کی تعریف کیا ہے فرمایا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے پوچھا معاویہ میں کیا چیز تھی فرمایا نقرہ نقرہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے دور بھاگنا چاہیے یعنی چالاکی و مکاری اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیروی حق کی نہ کی جائے تو یہ نشانِ عقل نہیں بلکہ عقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس سے عربی زبان میں نقرہ کہتے ہیں جو شخص خدا کی عبادت نہیں کرتا وہ اپنے لیے زادہ آخرت مہیا نہیں کرتا اس نے عقل کے تقاضہ کو پورا نہیں کیا عقل اس لیے خدا نے دی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کر کے اس کے احکام پر عمل کیا جائے جس نے اس غرض کو پورا نہ کیا اس نے عقل کے بجائے شیطان سے کام لیا چوتھی حدیث امامِ رضا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت یعنی جو کوئی عقل رکھتا ہے پیرویہ حق کرتا ہے اور اس صورت میں دشمن کی دشمنی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر عقل نہیں ہے بلکہ جہالت ہے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا حدیث نمبر پانچ راوی نے امامِ رضا علیہ السلام سے پوچھا ہمارے پاس ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کو آپ کی محبت تو ہے لیکن وہ بات نہیں جو دوستی کے لائق ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو محکماتِ قرآن سے علم و یقین و بصیرت کے ساتھ نہیں لیا ہے جس طرح ہم اقرار کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے کیا وہ لوگ مومن ہیں آپ نے فرمایا یہ لوگ ان میں سے نہیں جن کی عدب آموزی خدا نے کی ہے اللہ نے ایسے لوگوں سے خطاب نہیں کیا عقل مندوں سے خطاب کرتے ہوئے سورہِ حشر میں فرمایا ہے اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو یعنی یہ قوم صحیح معنی میں مومن نہیں بلکہ اہلِ شک ہیں حدیث نمبر چھے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام میں جو صاحبِ عقل ہے اس کا ایمان حقیقی ہے وہ داخلِ جنت ہوگا حدیث نمبر سات فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ خداوند عالم روزِ قیامت اپنے بندوں سے محاسبہ اسی لحاظ سے کرے گا جتنی عقل ان کو دنیا میں دی ہے حدیث نمبر آٹھ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فلان شخص اپنی عبادت اور دین و فضل میں ایسا ایسا ہے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا فرمایا سواب بقدرِ عقل ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرہ میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز و شاداب تھا بکسرت درخت تھے اور صاف و شفاف پانی ایک فرشتہ اوپر سے گزرا کہنے لگا یارب مجھے اس بندے کا سواب دکھا دے خدا نے دکھا دیا فرشتہ کو بل لحاظ عبادت یہ کم معلوم ہوا خدا نے وحی کی کہ تُو اس کی صحبت میں جا کر رہے فرشتہ بشری صورت میں اس کے پاس گیا اس نے پوچھا تُو کون ہے اس نے کہا میں ایک مرد عابد ہوں مجھے پتا چلا ہے تیرے مقان عبادت کا دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں پس وہ اس کے ساتھ دن بھر رہا صبح کو فرشتہ نے کہا یہ بڑی فرحد کی جگہ ہے عبادت کے لئے بہت موضوع ہے عابد نے کہا ہاں اچھی ہے مگر ایک بات خرابی کی ہے اس نے کہا وہ کیا ہے کہا ہمارے رب کے پاس کوئی چوپایا نہیں اگر گدہ ہوتا تو ہم چراتے اور یہاں کی گھاس بیکار نہ جاتی خدا نے فرشتہ کو وحی کی کہ ہم اس کو ثواب بقدر اس کی عقل کے دیں گے حدیث نمبر ناؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جب تم کو کسی شخص کے متعلق اچھی عبادت کا حال معلوم ہو تو یہ دیکھو اس کی عقل کیسی ہے صدق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز میں مبتلائے وسواس تھا میں نے کہا وہ مرد عقل ہے فرمایا اس کے پاس عقل کہاں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے میں نے کہا یہ کیسے فرمایا اس سے پوچھو یہ وسواس جو تیرے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں وہ کہے گا یہ عمل شیطان ہے حدیث نمبر گیارہ راوی کہتا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی عقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے اور مقیم ہونا بہتر ہے چاہل کے سفر حج وغیرہ کرنے سے خدا نے جس رسول کو بھیجا وہ ازروع عقل کامل تھا اس کی عقل افضل ہوتی ہے تمام عابدوں کی عقل سے زیادتی عبادت کی وجہ سے اور وہ علی الباب ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے حدیث نمبر بارہ حشام بن الحقم سے مروی ہے کہ اب الحسن موسیٰ بن چافر علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا اے حشام خدا نے عقول کے ذریعے سے اپنی حجت کو انسانوں پر تمام کیا اور بیان سے انبیاء کی نصرت اور دلائل سے اپنی آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچ آتی ہیں اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے زمین زندہ کی جاتی ہے اور ہر قسم کے چوپائے جو اس پر چلتے پھرتے ہیں اور ہواوں کا چلنا اور آسمان و زمین کے درمیان بادل کا مسخر ہونا یہ سب ان لوگوں کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اے حشام خدا نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدبر ہے وہ فرماتا ہے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر القا سے پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تمہیں شباب کی منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر تم بوڑے ہو جاتے ہو اور بعض اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں تا کہ تم پہنچو مدت معین تک اور تا کہ تم سمجھو بوجھو خدا مرنے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے ہم نے اپنی آیات تم سے بیان کر دی تا کہ تم سمجھو دن کے اور دو شاخوں کے جو ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں اور ہم نے ذائقہ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ والی ہیں اور فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو تمہارے یہ امید و بیم کا باعث ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب عقل ہیں اور فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تم پر کیا حرام کیا ہے کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناو والدین سے احسان کرو اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی اور بدکاریوں کے قریب نہ جاؤ ظاہر ہوں یا چھپی ہوں اور بے خطا کسی کی جان نہ لو ہاں حق پر قتل کرو تو ٹھیک ہے میری تم کو یہی ہدایت ہے تا کہ تم اقل مند بنو اور فرمایا آیا تمہارے شریک ہیں تمام غلام اور کنیزیں اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے تو کیا تم اس مال کے تصرف میں سب برابر ہو کہ تم ڈرتے دینے میں خوف ہوتا ہے پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو ہم اقل مندوں کے لیے اپنی آیات یوں ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں یعنی جب تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تم اس عمر پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہاری خانیز اور غلام بغیر تمہارے حکم کے تمہارے اس مال میں تصرف کریں جو ہم نے تم کو دیا ہے تو خدا کیوں کر اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کے بندے پیروی زن کر اس کے کارخانہ قدرت میں تصرف کریں جس میں اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا امام علیہ السلام نے فرمایا اے حشام خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے عقلوں اور پیغمبروں کی ہدایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد عقلوں کو نصیحت کی اور آخرت کی طرف رغبت دلائی اس طرح کہ فرمایا نہیں ہے زندگانی دنیا مگر لہو لاب البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں پھر نصیحت کے بعد اس نے ان لوگوں کو ڈرائیا جو سمجھ بوچ سے کام نہیں لیتے فرمایا ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اے اہل مکہ تم گزرتے ہو سفر میں اس طرف سے جہاں قوم لود کو ہلاک کیا تھا صبح ہو شام یہ منظر دیکھتے ہو تو کیا تم سمجھ سے کام نہ لوگے ہم نازل کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں پر آسمان سے عذاب کیونکہ وہ فاسق ہیں اور ہم نے اس عذاب سے روشن دلیلیں چھوڑی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں اے حشام عقل علم کے ساتھ ہے جیسا کہ فرماتا ہے یہ مثالیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو زی عقل ہیں کیونکہ ان کو نہیں سمجھتے مگر عقل والے اے حشام پھر خدا نے مضمت کی ہے ان لوگوں کی جو عقل نہیں رکھتے فرماتا ہے جب ان سے کہا گیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے کہا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباو اجداد کو پایا ہے اگرچہ ان کے آباو اجداد نے کچھ بھی نہیں سمجھا اور نہ ہدایت پائی اور فرمایا کافروں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ندا کرتے ہیں ان بکریوں کو جو آواز کے سوا کچھ نہیں سنتی وہ بہرے گھونگے اور اندھے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور فرماتا ہے بعض ایسے ہیں کہ اے رسول تمہاری بات سنتے ہیں مگر راہ پر نہیں آتے پس تو کیا تم بہروں کو سناتے ہو چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور فرماتا ہے تو کیا تم اے رسول یہ گمان کرتے ہو کہ اکثر لوگ جو تمہاری بات سنتے اور سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں وہ چوپاہوں کی ماند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ رزیل زیادہ گمراہ اے حشام پھر فرماتا ہے یہودی تم سے جنگ نہیں کرتے مگر ایسے کریوں میں جو خندقوں سے محفوظ ہیں یا دیواروں کی پیچھے کیونکہ وہ اپنوں سے بھی بہت درتے ہیں تم ان کو باہم دوست جانتے ہو حالان کہ ان کے اندر اختلاف ہے اور وہ عقل نہیں رکھتے اور فرماتا ہے سورہ تم عقل نہیں رکھتے اے حشام خدا نے کسرت کی مسمت کی ہے فرماتا ہے اگر تم اس اکثریت کا اتبا کرو جو روئے زمین پر ہے تو وہ تم کو خدا کے راستہ سے گمراہ کر دے گی پھر فرماتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے کہہ دو حمد ہے اللہ کے لیے اور اکثر ان میں نہیں جانتے اور خدا نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا جس سے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کیا گیا تو وہ کہیں گے اللہ نے کہو حمد ہے اللہ کے لیے لیکن ان کی اکثر نہیں سمجھتے موسیقی